وَالْخَلِلُ وَفَّى لِرَبِّهِ وَأَبْلَهِ بِلَا إِلَهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی طرف سے اپنے خلاف ہونے والی شیرگوئی پر رنجیدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسان اٹھئے اور میری منقبت میں کچھ پڑھئے ان کفار کو جواب دیجئے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدُنِّ سَعُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عِبٍ كَأَنَّكَ كَدْ حُلِقْتَ كَمَا تَشَعُ آپ ایسے حسین ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آپ ایسے جمیل ہیں کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا آپ کو تمام عیوب سے مبررہ پیدا کیا گیا یا جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کی تخلیق فرمائی گئی تب سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ کی مدہت میں شیرگوئی کا سلسلہ بھی جاری ہے ذرا سنئے اس عربی بجے کی خوبصورتنات اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی عشق نصیب فرمائے آمین سم آمین باعزمه تحدہ بصبره تحلہ وحین خام نارا ثباته تجلہ وكان امتا واحده هدہ وفضلہ مقامه كريم مقامه مصلہ موحدا ينبی اسلمت انت ربی زل نظرتي یقینا ليطمئن قلبي اعظم به ضیاءا ابنی اسم ابتلاءا رأبنه دبيحا وللجبین تلاه والخليل وفا لربه وأبلا بلا اله الا اله هو هل نکابة بناها وملة بداها على نبینا وعليه اللہ صلہ امتا لئے